لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہنم کی آگ اور اس کے مختلف عذابوں کا متعلہ کرتے وقت آدمی کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اس میں ایمان کی رمک ہو بے اختیار آدمی جہنم سے پنہ مانگنے لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض سوالات ذہن میں اُبھرتے ہیں خیال بھی آتا ہے کہ زندگی بھر کے گناہ خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہو بہرحال ان گناہوں کی سزا کے لیے ایک حد ہونی چاہیے اور پھر وہ ذات جو اپنے بندوں پر اتنی رحیم ہے مہربان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کو جو اشرف المخلوقات ہیں اس کی اپنی بنائی ہوئی مخلوق ہے اس کو کیسے اور کیوں کر آگ میں ڈال دے گا اور کہے گا کہ خالدینہ فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قوانین جزا و سزا میں سے ایک اہم قانون ذہن نشین کر لینا چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس شخص نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی اسے ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا جنہوں نے اس کی دعوت پر عمل کیا اور ان لوگوں کے لیے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی اسی طرح جس نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا اس سے ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جنہوں نے اس کی دعوت پر گناہ کیا جبکہ گناہ کرنے والے کے اپنے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا اس قانون کی مزید وضاحت حابیل اور قابیل کے واقعے سے بھی ہو جاتی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ظلم سے قتل نہیں کیا جاتا مگر آدم کا پہلا بیٹا یعنی قابیل جو قاتل ہے وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ اجاد کیا یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے اس قانون کے تحت ایک کافر کو صرف اس کے اپنے کفر کی سزا ہی نہیں ملے گی بلکہ اس کی اولاد اور پھر اولاد کی اولاد حتیٰ کہ قیامت تک اس کی نسل سے جتنے بھی کافر پیدا ہوں گے ان تمام کافروں کے کفر کی سزا اس پہلے کافر کو ملے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا تھا جبکہ ان تمام کافروں کو اپنے اپنے کفر کی سزا بھی ملے گی یہاں اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اولاد میں سے وہ وہ لوگ جو کافر رہے اور کافر ہی رہے اور کافر ہی ان کی بھی اولاد رہی اور وہ آگے بھی کفر منتقل کرتے رہے تو جہاں تک اولاد میں کفر کی رمق رہی تو پہلے والے کو گناہ ملے گا اس طرح کفریہ تعلیم دے کر لوگوں کو راہ راز سے بھٹکانے والے لوگ وہ بھی اس سزا کے حقدار ہوں گے کہ جس جس کو انہوں نے بھٹکایا پھر انہوں نے آگے جس جس کو بھٹکایا وہ سارا اثر وہ آگے لے جائے گا تو اس لیے بہت کیرفل رہنا پڑتا ہے آپ کو آپ کو چاہیے کہ آپ بہت کیرفل رہے ان باتوں میں کہ آپ آگے کیا پیغام پہنچا رہے ہیں تو اس اصول کے تحت ہر کافر کے جرم کی فیرس اتنی سقیل اور طویل نظر آتی ہے کہ اس کا جہنم میں عبدی ٹھکان عدل و انصاف کے تقاضوں کے این مطابق واضح طور پر نظر آتا ہے یہ معاملہ تو ہے فرد واحد کے کفر کا ایک آدمی کے کفر کا اگر کوئی کافر کفر کو اجتماعی تحریک کی شکل دے کر کسی معاشرے ملک یا پوری دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ منظم جد و جہد اس کے اصل گناہ یعنی کفر میں مزید اضافے کا باعث بنے گی اور اس اضافے کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اس منظم جد و جہد کے نچیجے میں کتنے لوگ گمراہ ہوئے اور اس تحریک کو برپا کرنے کے لیے کتنے اور کیسے کیسے جرائم کیے گئے اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو اس کی بات مان کر کفر کرتا اس پر کوئی وبال نہیں جس نے اس کی بات مان کر کفر کیا یعنی کہ وہ عقل سلیم رکھتا تھا تو وہ بات کو سمجھنے اور ماننے پر قائل تھا اس لیے اس نے اس کی بات مانی اور کفر کیا تو اس طرح جو لوگ اس میں جواز ڈھونتے ہیں کہ اس میں ہماری کیا غلطی ہے بالکل آپ کی غلطی ہے اگر آپ صاحب شعور اور صاحب صلاحیت ہیں اور فہم بھی رکھتے ہیں ادراک بھی رکھتے ہیں اور پھر آپ کسی چیز کو قبول کرتے ہیں تو آپ بلکل اس کے گناہگار ہیں اب مثال کی طور پر زیادہ پرانی بات نہیں ہے لینن کی بات لے لیتے ہیں لینن نے کمیونزم جو ہے اس کی گمراہی ایجاد کی اور پھر اس گمراہی کو مختلف موالک میں مسلط کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں کو بے درے قتل کیا مضاہمت کرنے والے لاکھوں انسانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے شہروں کے شہر بستیوں کی بستیاں ٹینکوں تلے روندی مسلم اکثریتی ریاستوں میں اسلام کی راہ روکنے کے لیے ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے اللہ اور رسول کا نام لینے والوں پر پابندی ازان پر پابندی نماز پر پابندی قرآن پر پابندی مساجد و مدارس پر پابندی علماء فضلاء اور مشایق جو ہے ان کو قتل عام کیا گیا یہ سارے کے سارے جرائم لینن کے گناہوں میں اضافہ در اضافہ کا باعث منیں گے اور یوں وہ صرف اپنی نسل کے کافروں کے کفر کا ہی دار نہیں ہوگا بلکہ عرب و خرب و انسانوں کی گمراہی کا بوجھ اپنے گردن پر لیے ہوئے قیامت کے دن آئے گا قتل و غارت اور فساد فل ارد کے جرائم کی فہرست اس کے علامہ ہوگی آخر ایسے اسلام دشمن اور کٹر جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم میں بہت ہی شدید عذاب اللہ عز و جل نے تیار کر رکھا ہے اسی طرح مارچ ایٹین فورٹی سکس میں مہاراجہ گلاب سنگھ نے کشمی خرید کر اپنا جابرانہ تسلط جمانے کی کوشش کی تو دو مسلمان سرداروں جن کا نام ملی خان اور سبز علی خان تھا انہوں نے مضاہمت کی گلاب سنگھ نے دونوں سرداروں کو الٹا لڑکا کر زندہ کھالیں کھینچنے کا حکم دیا یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ گلاب سنگھ کا بیٹا نبیر سنگھ تاب نلا سکا اور دربار سے اٹھ کر چلا گیا گلاب سنگھ نے اسے واپس بلا کر کہا کہ اگر تمہارے اندر یہ منظر دیکھنے کی حمد نہیں تو تمہیں ولی حید کے منصف سے معذول کر دیا جائے گا اسلام اور مسلمان دشمنی کی اس تعلیم و تربیت کا حساب جہنم کی آگ کے سوا اور کون بے باق کر سکتا ہے تقسیم ہند کے دوران لورڈ ماؤنٹ بیٹن سردار پٹیل اور ہزار نہرو نے اسلام دشمنی میں جس طرح سوچے سمجھے منصوبے برا کر مسلمانوں کا بے درے قطر و عام کروایا مسلم خواتین کی بے حرمتی کروای معصوم بچوں کو زبح کر آیا اس کا بدلہ جب تک جہنم کی آگ جہنم کے ساپ اور بچوں نہیں لیں گے تب تک ان بے گناہ مقتول مسلمانوں افت ماب مسلم خواتین اور معصوم مسلمان بچوں کے کلیجے کیسے ٹھنڈے ہوں گے اور یہی حال بوسنیا میں ہوا یہی حال شیشان میں ہوا کوسوو میں ہوا اس کی فہرست بہت طویل ہے اسی طرح وہ مسلمانوں نے جنہوں نے ان حالات کی آڑ میں گناہ کیے ان سے بھی حساب و کتاب ویسی ہی سخت لیا جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان میں زلزلہ آیا تو کچھ لوگوں نے اس زلزلے کے پسے پشت دنیاوی منفیات اٹھائی زلزلے کے لیے جو سامان آیا اس کو چوڑی کر کے دکانوں میں بیچا اور بہت ساری اس طرح کے معاملات ہوئے پس اللہ عزوجل کی ذات جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے جو انسانوں کے دلوں میں چھپی تمناوں اور آرزوں تک سے واقف ہے جتنی جتنی اور جو جو سزا کافروں کے لیے مقرر فرمائے گا وہ ٹھیک وہی ہوگی جس کا وہ کافر مستحق ہوگا نہ اس سے ذرہ برابر کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی بلکہ این عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوگی اور وہ مومنین جو جنت میں جائیں گے وہ اللہ کے عدل پر نہیں اس کے رحم پر جائیں گے اگر مومنین کے معاملے میں بھی عدل کیا جائے تو ہم میں سے چند ہی لوگ ہوں گے جو جنت میں جا سکیں گے کیونکہ اگر عدل کی قسوٹی پر ہمارے آمال کو رکھا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آمال ایسے ہیں کہ ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہمارے قرآن کی تلاوت ایسی ہیں کہ ہمارے روزے ایسے ہیں کہ ہمارے نیک آمال ایسے ہیں اتنے خالص ہیں کہ اس کے ہاں مقبول ہوں وہ تو اس کا رحم ہے جو ان کو قبول فرماتا ہے تو وہ مومنین کو ان کے ایمان کی نسبت سے ان کے ایمان کے تفیل اپنے رحم سے جنتوں میں داخل کرے گا اور ان بدبختوں کو جو اپنی بدنصیبی سے کفر کر بیٹھے ان کے ساتھ پھر وہ اپنے عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان کو جہنم میں دالے گا تو وہاں وہ یہ کہنے ہی سکیں گے کہ ہمارے ساتھ عدل نہیں ہوا اس کی ذات بلا امتیاز ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا اس نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اور تیرا رب کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا یہ سورہ کحف کی آیت ہے مزید برا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظالم تھے تو گناہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے اس لئے اللہ تعالی نے ہمیں یہ دعا بھی سکھلائی کہ اے میرے پیارے بندوں جب تم گناہ کر بیٹھو تو یہ دعا مانگو کہ ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم گناہگاروں میں خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو بہرحال اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت میں رکھے اور ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو ظلم کرتے ہوں اور دوسروں کے مظالم سے ہمیں بچائے ہمارے درجات کو بلند فرمائے ہر قسم کی آزمائی سے ہمیں ہمارے آل ہماری آل اور سب کو محفوظ رکھے اور ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے خاص انتظام کرے ہمیں اچھوں کی صحبت نصیب کرے جس کے ذریعے ہمارے اپنے درجات بلند ہوں اور ہم اللہ تعالی کے قرب میں آئیں اور اچھوں کے ساتھ جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں ان کی ساتھ یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو اور جنت میں بھی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ